بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome back dear students اسے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے پروٹوزوہ اینیمل لائک پروٹیسٹ کو سٹارٹ کیا تھا جس کے اندر ہم نے امیبا زو فلیجیلیرز سینیلیرز فور مینیو فرینز اور اکٹینو پورٹ کو ڈسکس کیا تھا آج ہم اپی کمپلیکزنز کو ڈسکس کریں گے اپی کمپلیکزنز لارجسٹ گروپ آف پیراسیٹک پروٹیسٹ ہے یعنی ایسے پروٹیسٹ جو پیراسائٹ کے طور پر اپنی لائف گزارتے ہیں جو کہ ہوسٹ کی باڈی کے اندر اپنی لائف گزارتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا یہ گروپ ہے اگر ہم ان میں سے ایک میبر کی بات کریں جسے پلازموڈیم کہتے ہیں یہ پلازموڈیم ہیومن کو ایز ای ہوسٹ استعمال کرتا ہے اور وہاں پر اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرنے کے بعد ہیومن کے اندر ایک بیماری پیدا کرتا ہے جسے ہم ملیریا کہتے ہیں ان اپی کمپلیکزنز کے پاس لوکو موشن کے لیے خاص سٹیکچر موجود نہیں ہوتے یہ فلیکسنگ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں مور دن ون ہوسٹ یہ ایک سے زیادہ ہوسٹ کو استعمال کرتے ہیں تک کہ اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرسکیں ڈیر سٹوڈنٹس یہ ہم اس کیچ کے اندر بھی دیکھیں گے کہ کس طرح یہ اپی کمپلیکزنز جو کہ پیراسٹک پروٹسٹ ہیں یہ اپنے لائف سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک سے زیادہ ہوسٹ کا استعمال کریں گے لائف سائیکل کے اندر دو فیزز ہوتی ہیں ان میں ایک سیکشوال فیز ہے اور دوسری اے سیکشوال فیز اگر ہم سیکشوال فیز کی بات کریں تو یہ فی میل اینو فلیز ماسکیٹو کی گھٹ کے اندر کمپلیٹ ہوتی ہے یہ ایم سیکشو بھی پوچھا جاتا ہے یہ یاد رکھئے گا اگر اے سیکشوال فیز کی بات کریں تو یہ ہیومن کے لیور وہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے یا اس کے بعد آر بی سیز جنہیں ہم ریڈ بلیڈ سیلز یا اریترو سائیڈز کہتے ہیں وہاں پر یہ فیز کمپلیٹ ہوتی ہے تو دیپ سٹوڈنٹس اب ہم اس کا لائف سائیکل دیکھتے ہیں پلازموڈیم کا یہاں پر اس ڈائیگرام کے اندر یہ جو ایکسٹرنل لیئر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلیک ایش یہ ہیومن سکن ہے یہاں پر ہم نے لکھا بھی ہے یہ ہیومن سکن ہے جیسے ہی انفیکٹیڈ اینو فلیز ماسکیٹو ہیومن سکن کو بائٹ کرتی ہے بائٹ کر کے یہ سپوروزائیڈز ہیومن سکن کے اندر پینٹریٹ کر دیتی ہے یعنی اس اینو فلیز ماسکیٹو سے سپوروزائیڈ ہیومن کے اندر انجیکٹ کیے جاتے ہیں اب یہاں پر اینو فلیز ماسکیٹو جو ہے یہ انفیکٹیڈ کیسے ہوتی ہے یہ اینو فلیز ماسکیٹو کسی بھی انفیکٹیڈ پرسن جو کہ پہلے ملیریا کا پیشن تھا جب اس کے اوپر فلوڈ کو سک کرتی ہے بلڈ کو سک کرتی ہے تو وہاں سے گمیٹو سائیڈ اس ایمیل ماسکیٹو کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ انفیکٹیڈ اینو فلیز ماسکیٹو بائٹ کرے گی سپوروزائیڈ ہیومن باڈی کے اندر چلے جائیں گے اور یہاں سے یہ موو کرتے کرتے دیر سٹوڈنٹس لیور کے اندر پینیٹرویڈ کر جاتے ہیں یہ لیور کے اندر چلے جائیں گے جب لیور کے اندر جائیں گے تو وہاں پر یہ انفیکٹ کریں گے ہپیٹک سیل کو لیور کے سیل کو اور انفیکٹ کرنے کے بعد یہ ان کے اندر داپل ہو جائیں گے اور وہاں پر شیزو گونی یا ملٹیپل فشن کے ذریعے اپنی تداد بڑھانا شروع کر دیں گے یہاں پر سپوروزائیڈ کی تداد بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی یہ شائزونٹ بنا دیں گے شائزونٹ کے اندر جب سپوروزائیڈ کی تداد بہت زیادہ ہوتی ہے یہ برسٹ کرنے کے بعد یہ اس سپوروزائیڈ کو میروزائیڈ کی فارم میں اس لیور سے باہر ریلیس کروا دے گا جیسے ہی میروزائیڈ یہاں سے لیور سے باہر آتے ہیں یہ آر بی سیز کو انفیکٹ کرتے ہیں ریڈ بلیڈ سیلز کو انفیکٹ کریں گے اریتروسائیڈ کو انفیکٹ کریں گے یہ جو ریڈ ڈارٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آر بی سیز ہیں جیسے ہی آر بی سیز انفیکٹ ہوتے ہیں انفیکشن کی وجہ سے میروزائیڈ اس کے اندر ملٹیپلائے کرتا ہے تداد میں بڑھتا ہے اور جب یہ اپنی تداد زیادہ کر لیتا ہے تو اس آر بی سیز کو برسٹ کر دیتا ہے جیسے جیسے آر بی سیز برسٹ ہوتے جاتے ہیں تو باڈی کے اندر آر بی سیز کی جو اماؤنٹ ہے جو ابنڈنس ایڈیو سٹوڈینٹس وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اب انہی میں سے جو میروزائیڈز ہیں جن کے اردگرد ایک سرکل سا بن جاتا ہے یہی ان میں سے کچھ گمیٹو سائیڈ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں اور یہ گمیٹو سائیڈ جب اینو فلیز ماسکیٹو بلڈ کے ذریعے سک کرتی ہے اپنی باڈی کے اندر لے کے جاتی ہے تو یہاں پر یہ گمیٹو سائیڈ یہ گمیٹو سائیڈ سے بناتے ہیں پھر یہ گمیٹو سے واپس میں فیوز کرتے ہیں تو اس سے زائیگوٹ بنتا ہے اب زائیگوٹ دوبارہ اس فیمیل اینو فلیز ماسکیٹو کی گٹ کے اندر ہے یہ دیئر سٹوڈنٹس یہ ڈیفرینشیئڈ کرتا ہے اور وہاں پر ڈیفرینشیئڈ کرنے کے بعد دوبارہ سپوروزائیڈ منائے گا پھر جو ہے وہ ہیمن سکن کے اندر لیور کے اندر پہنیٹریٹ کریں گے اور یہ لائف سائیکل اس کا اسی طرح چلتا جائے گا تو دیئر سٹوڈنٹس یہ ہمارا ٹاپک تھا اپی کمپلیکزز جس کے اندر ہم نے پلازموڈیم کا لائف سائیکل دیئر سٹوڈنٹس دیئر سٹوڈنٹس